بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب العلم باپ مازوکرہ فی زہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الباہرِ علیہ الخازر یعنی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر میں خضر کے پاس جانے کا جو ذکر آیا ہے حدیث نمبر چوہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اور حر بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں آپس میں جھگڑ پڑے حضرت ابن عباس کہتے تھے وہ خضر تھے اتنے میں ان کے پاس سے حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ گزرے تو حضرت ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے اور میرے اس ساتھی نے حضرت موسیٰ کے اس ساتھی کے متعلق جس کی ملاقات کرنے کے لئے حضرت موسیٰ نے راستہ دریافت کیا تھا آپس میں اختلاف کیا ہے کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے اسی اسنا میں آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو آپ سے بڑھ کر عالم ہو حضرت موسیٰ نے جواب دیا نہیں اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی ہاں ہمارا بندہ خضر تم سے بڑھ کر عالم ہے حضرت موسیٰ نے ان تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا اللہ نے ان کے لئے مچھلی بطور نشان مقرر کر دی اور ان سے کہا گیا کہ جب تم مچھلی کھو بیٹھو تو واپس لوٹاؤ پھر تم جلدی ہی اس سے مل جاؤ گے اور حضرت موسیٰ مچھلی کے اس نشان کے پیچھے پیچھے جو سمندر میں تھا جاتے تھے حضرت موسیٰ کو ان کے نوجوان نے کہا دیکھا آپ نے ہم نے جب اس چٹان کے پاس آرام کیا تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بھولا دیا حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو وہ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے اس پر وہ دونوں اپنے قدموں کی کھوئی ڈھونڈتے واپس لوٹے اور خضر کو پا لیا پھر ان کا وہی حال ہوا جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان کیا اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے امام بخاری جس غرض کے لیے اس باب میں حضرت ابن عباس کا یہ اثر یعنی روایت لائے ہیں وہ ذہاب و موسیٰ فالبہرِ الالخضیر کے بعد آیت حل اتابعو کا لا انتو علیمان لاکر ظاہر کر دی ہے یعنی علم ایک بے پایاں سمندر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی استقلال سے کام نہ لے سکے اور وہ متحیر رہ گئے اور یہ کہ علم در حقیقت اس حکمت یعنی حقائق الاشیاء کا نام ہے جس کا ایک نمونہ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہے امام ابن حجر نے باپ کا یہ تعلق بیان کیا ہے کہ علم کی خاطر سفر وغیرہ کی مشکت اٹھانی چاہیے اور پھر یہ اتراز پیدا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے علم کی خاطر سمندر میں سفر نہیں کیا تھا بلکہ خوشکی میں جہاں چٹان تھی فتح الباری جز اول خوشکی یا تری کی بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ اس باب میں امام بخاری کا یہ مقصود نہیں کہ سفر خوشکی میں تھا یا تری میں اور نہ ہی مقصود ہے کہ تحصیل علم کیلئے سفر کیا جائے ایسے سفر کے متعلق جو تحصیل علم کیلئے کیا جائے انہوں نے الگ باب باندھا ہے امام مصوف ابھی اس دستور اور عمل کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جس پر ان کے استدلالات کا دارومدار ہے اور وہ یہ کہ مومن کا کوئی فعل بھی ابس نہیں یہاں باپ کے عنوان میں زہاب و موسیٰ فالبہرے اور آیت حل اتابعو کا حل اتابعو کا علا انتو علمانے مما علمتہ رشتہ کہہ کر ذہن کو اس عمر کی طرف منتقل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں جس طرف امام ابن حجر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خوشکی میں بھی سفر کیا اور سمندر میں بھی مگر امام بخاری نے جو سمندر کی تخصیص کی ہے اور اس کے بعد ایسی آیت لاکار جس میں علم کا ذکر ہے اس تصرف سے یہ بتلانہ مقصود ہے کہ علم سے مراد حقائق الاشیاء کا علم ہے اور یہ علم ایک ناپیدا کنار سمندر ہے چنانچہ سورہ قحف کے آخر میں یہی مضمون ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لو کان الباہرو مدادن لکلمات ربی لا نفد الباہرو قبلان تنفدہ کلمات ربی الخضر کے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں جو بے بنیاد ہیں ان کے متعلق یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے آبی حیات پی لیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں زندہ ہیں دریاء و سمندر میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں ارشاد ساری جز اول یہ سب لغ قحانیاں ہیں حضرت مسلم ععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے متعلق فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ آلہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دکھایا اور اس کشف کا خضر میرا محمد ہی ہے جس کے ساتھ چلنے کی موسیٰ علیہ السلام کو طاقت نہ تھی اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد و بارک وسلم انہ کا حمید مجید تفسیر کبیر سورة القحف آیت نمبر اکسٹھ اس واقعے کی مزید تفسیر کے لیے تفسیر کبیر تفسیر سورة القحف آیات اکسٹھ تتراسی دیکھئے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد کما صلی علیہ محمد وعالی آل ابراہیم انہ کا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعالی آل محمد کما بارکت علیہ محمد وعالی آل ابراہیم انہ کا حمید مجید